بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بزنس اکی ایس ویدہ ست خان جی میں آج آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھئے پیور ویم بیسٹ 36% گلو جو کہ ہم نے بنایا تھا پلانٹ پہ 18 دو دو ہزار بائیس میں آپ اسے کیلکولیٹ کر لیں آپ کے سامنے ہیں ڈیڑھ سال سے تقریباً اس کو زیادہ ہو گیا ہے اور یہ ہم نے بنایا تھا گوڈ گلو 22% 171 بائیس کو ہوم میڈ ووڈ گلو تو اس کی کوالٹی بھی چیک کرتے ہیں آج یہ بھی آپ کے سامنے دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا اس کو اور یہ ہم نے بنایا تھا سات سات بائیس کو پی وی اے فائبر شیٹ سے کوڈ پروسس سے تو آج اس کی ان سب گلو کی کوالٹی چیک کرتے ہیں کہ اتنے عرصے کے بعد ہمارا یہ گلو خراب ہوا ہے سمیل چھوڑی ہے اس کی وسکوسٹی فیزیکل اپیرنس کلر شیڈ بائنڈنگ میں کوئی فرق آیا ہے یا نہیں آیا یہ الحمدللہ میرے اپنے بنائے ہوئے ہیں گلوز سب ووڈ اڈیسیو کے اور ابھی میں آپ کو کول کے چیک کرواتا ہوں پھر اس کے سالڈ کونٹنٹ بھی دوبارہ چیک کرتے ہیں یہ دیکھئے گا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ ویم بیس والا پیور گلو ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس کے کلر میں اس کی وسکوسٹی میں اور اس کی فیزیکل اپیرنس میں کوئی ایسا کوئی ایشو کوئی چیز بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے ویسا کہ ویسے گاڑا ہے اور وہ ہی اس میں لیزدار ہے اور تھوڑا سا یہ دیکھئے یہ کیونکہ پیور پلانڈ بیس پہ بنا ہوئے رییکٹر پلانڈ پہ اگر آپ نے یہ بنانا ہو تو بھی آپ کو آپ بنا سکتے ہیں آپ کے پاس مگر اس کے لیے پلانڈ ہونا ضروری ہے اور اگر آپ لو انویسمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ جونسہ ہے جو میں نے کلاس کروائی تھی فیصلہ باد میں یہ وہ گلو ہے اور اس کی فیزیکل اپیرنس ابھی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے دیکھیں ٹھیک ہے گھاڑاپن اس کا وزکاوسٹی چیک کریں اس کا گھاڑاپن چیک کریں اور اس کی فیزیکل اپیرنس چیک کریں ٹھیک ہے یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی وزکاوسٹی اپیرنس اس کی اور یہ جلدی ڈپ نہیں کرتا ہے گرتا نہیں ہے جلدی اور نہ کسی قسم کیس میں کوئی سمیل کوئی پانی چھوڑا ہو یا پتلا ہوا ہو یا کلر میں کوئی ریڈ پن یا کوئی اور کلر کا کوئی یلش کچھ بھی نہیں الحمدللہ ویسے ہی ہے تو اگر آپ نے یہ گلو بھی بنانا ہے تو بھی مجھ سے آپ رہتہ کر سکتے ہیں لو انویسمنٹ بزنس ہے اور آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھئے گا جو پی وی اے فائبر شیٹ سے بنا ہوا گلو ہے اس کی وزکاوسٹی اس کی فیزیکل اپیرنس چیک کرتے ہیں یہ ویسے میں نے سٹارٹ میں ہی تھوڑا لو وزکاوسٹی بنایا تھا یہ دیکھئے یہ دیکھئے ٹھیک ہے اس کی بھی وزکاوسٹی تھوڑی کم ہے مگر جو چیز پہلے تھی جس دن میں نے بنایا تھا وہ ہی چیز آج بھی اس کی اویلیبل ہے ویسے اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی چینجنگ نہیں آئی ٹھیک ہے الحمدللہ ابھی بھی ویسے ہی ہے کوئی سمیل کوئی کلر کچھ بھی نہیں ہے ویسے کوئی ایکسپائر نہیں ہوا اور ڈیٹ آپ کے سامنے مینشن ہے کہ میں نے کب بنایا تھا اس کو اس کی جو ہے ہم سولڈ کونٹنٹ چیک کرتے ہیں ابھی آپ کے سامنے ایکچولی یہ ہے ہمارا اس کو میں آپ کو تھوڑا بتا دوں ریفریکٹرو میٹر ہے ٹھیک ہے اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو گلاس ہوتی ہے یہاں پہ ہم نے اپنی ریکوائیڈ پروڈکٹ لگانی ہوتی ہے جو بھی ہمارے پاس ہے تھک پروڈکٹ ہے تو وہ لگا کے گلو ہے ڈیسیو ہے پینٹس ہے کوئی بھی چیز ہے وہ ہم نے لگا کے اس کے بعد اس کو کلوز کرنا ہے ہلکا سا پریس کرنا اور اس کے بعد ہم نے اس میں دیا ہوا ہے یہاں پہ گلاس اس گلاس سے ہم نے تھوڑا دیکھنا ہوتا ہے اس کے اندر تو ہمیں اس کے اندر گیج ہوتی ہے یہ الو کلر کی وہ اسے ہمیں اپیئر ہو جاتا ہے کہ اس میں سولڈ کونٹنٹ کتنے ہیں تو ابھی میں چیک کرتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں پھر کتنے ہیں اس کے سولڈ کونٹنٹ جی اس کے سولڈ کونٹنٹ میں نے چیک کی ہیں ابھی آپ کو ایسے نظر نہیں آئے گا یہ ہلکا سا تھوڑا سا دیکھیں آپ کو اندر بلو کلر کا شیڈ نظر آ رہا ہوگا بلو کلر کی اندر گیج ہے پوائنٹس ہیں لکھے ہوئے اور جس پوائنٹ تک آپ کو بلو کلر نظر آتا ہے وہاں پہ یہ دیکھئے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کلیر ٹھیک ہے اس کی میں نے ابھی چیک کی ہے اس کی سولڈ کونٹنٹ تقریبا ٹونٹی فائی پرسنٹ ہیں اس کو ایسے نہیں چھوڑنا اس کو ہلکا سا کارٹن سے آم نے تھوڑا سا اس کو کلین کر دینا اس کی سرفس کلین کر کے پھر ہم نے اس کو ریسٹور کرنا ہوتا ہے رکھنا ہوتا ہے اس کو ہم نے ورنہ یہ اس کے اندر کیونکہ تھک مٹیریل ہوتا ہے یہ جم جاتا ہے اس کے اوپر تو اسی طرح ہمارے باقی بروڈک کی بھی الحمدللہ سیم وزکوسٹی اور اور سولڈ کونٹنٹ ابھی بھی ویسے ہی ہیں جو ہم نے پہلے بنائے تھے پہلے دن بنائے تھے فیزیکل اپیرنس وزکوسٹی سولڈ کونٹنٹ ابھی تقریبا الحمدللہ ہم ڈیڑھ سال سے اوپر ہو چلا ہے اور دو سال ہونے کو انشاءاللہ ہماری پروڈکٹ ابھی تک بالکل شکر الحمدلللہ بالکل ٹھیک چل رہی ہے اور جن دوستوں کو اہبا آپ کو بھی میں نے بتایا فارمولا بنانے کا طریقہ پروسس وہ بنا رہے ہیں اور ان کی پروڈکٹ اچھی چل رہی ہے مارکٹ میں اگر آپ کو بھی یہ کام کرنا ہے سیکھنا ہے تو آپ آن لائن کلاس رٹینڈ کر سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ کمپلیٹ گائیڈ کیا جائے گا گلو مینوفیکچرنگ پروسس پھر اس کے کیمیکلز را میٹیریل پیکنگ مٹیریل اور سیل کا آئیڈیا ہر چیز آپ کو ایٹو زیڈ گائیڈ کیا جائے انشاءاللہ تینکیو ہمارا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ